حضرت مولانا مفتیخ خلیل احمد صاحب قبلہ علماء اکرام مشایخ اعظام حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی آپ پر سے فدا جان و مال یہ گھر بار سارا یہ اہل و ایال کبھی مسکرا کر ادھر دیکھ لو کہ کھل جائے قسمت کا سب میرے جان آخاہ دو جہاں احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جشن کے زمن میں دار السلام کے اس وسیع عریض میدان میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع ہے اور یہ لمحہ ہم سب کے لئے مبارک لمحہ ہے کہ آخا کی میلاد ہم سب انشاءاللہ منانے والے ہیں اور منا رہے ہیں الحمدللہ پروردگار عالم نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے تو تم ضرور بضرور خوشیہ مناؤ علماء اکرام نے فرمایا کہ فضل سے مراد یہاں پر قرآن شریف ہے کہ اللہ نے ہم بندوں کے لئے قرآن شریف تے سازیم تفاہتا فرمایا اللہ کا فضل یعنی ہماری استطاعت سے زیادہ ہمارے حسنے سے زیادہ اگر اللہ کرم فرما دے عطا فرما دے تو وہ فضل ہوتا ہے اسی لئے ہم اس فضل پر قرآن کی عطا پر اللہ کے کلام کی عطا پر ہم خوشیہ مناتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کلام دیا تو انہیں تور پر بلایا حضرت دعود علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنا کلام زبور دیا تو انہیں وید المخدف کی طرف بلایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا تو پروردگار نے انہیں بھی فلسطین میں بلوایا لیکن میرے آخہ اے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اتا فرمایا تو آخہ میرے جہاں تھے وہاں پر وحی کا نزول ہو رہا تھا اب یہ فضل ہوا ہم گناہ کاروں پر فضل ہو گیا کہ میرے آخہ ہمارے لئے تشریف لائے اس عالم کے لئے تشریف لائے اور ہم ان کے امتی بنے اور جب رحمت ملی تو خوران سے پوچھا کہ رحمت کون ہے تو ارشاد ہوا وَمَا اَرْسَلَّكَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پروردگارِ عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے جب ہمیں فضل ملا قرآن کی شکل میں جب نبی ملاد تو رحمت کی شکل میں اسی لئے ہم میلاد بناتے ہیں رسول اللہ کی تشریف آواری کی خوشیہ بناتے ہیں اور پروردگارِ عالم نے میلاد کے موقع پر خود خوشیہ منائی جب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تولد ہو رہے تھے تشریف فرما ہو رہے تھے حضرت بی بی آمینہ کہ ہجابات نے اللہ نے کھول دیئے حضرت بی بی آمینہ دیکھتی ہے کہ آسمان سے چار فرشتے جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرائیل علیہ السلام ہاتھوں میں پرچم لی ہوئے جھنڈے لے ہوئے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مکان کی طرف آ رہے ہیں اور ایک ایک فرشتے کے پیچھے ستر ہزار فرشتے آ رہے ہیں تو گویا معلوم ہوا جب میرے آخا کی ملاد ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کا جلوز بھی جایا تھا اسی لئے ہم ملاد جلوز بھی مناتے ہیں اور اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اس لئے کہ بیوی آمینہ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے حکم سے جتنے تارے ستارے ہیں وہ سب کے سب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جمع کر دئے تھے جیسے کہ روشری کر دی گئی ہے اسی لئے ہم اپنے گھروں کو بھی اجاگر کرتے ہیں اپنے گھروں پر بھی لیٹے لگاتے ہیں اور میرے آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشیہ پروردگار عالم نے عالم عرب میں بھی پاٹی اس سال جب بارہ رفیل اول کو میرے آقا تشریف لائے تو عالم عرب میں ایک سال تک صرف لڑکے ہی لڑکے تولد ہوتے رہے اس زمانے میں یہ رواز رہا یہ اعزاز رہا کہ جس گھر میں اگر کسی کے پاس لڑکا تولد ہو جائے تو وہ بڑا فقر محسوس کرتا تھا خوشی محسوس کرتا تھا تو پروردگار عالم نے تمام عالم عرب کو میلاد کی خوشیاں پاٹی اور ہم عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو کوئی خمہ جائے خرب شاہِ مہیت ہو جائے کوئی حادثہ پیش آ جائے لیکن میلاد کی خوشی کے سامنے ہم کوئی غم نہیں مناتے اور بھلے ہی ہمارے پاس گھر میں کوئی خوشی آ جائے کوئی ہمیں خزانہ مل جائے لیکن دس محرم کے دن ہم کوئی خوشی نہیں مناتے یہ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے کہ میلاد کے موقع پر ہم کوئی غم نہیں مناتے آج کا دن یقین ہے مسلمانوں کے دلوں میں ایک بیچینی ہے کہ وہ مختمہ جو سالوں سال سے چل رہا تھا کہ غم نہ کھاؤ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسرت حاصل رہی انشاءاللہ ان کی سنتوں پر عمل کرتے رہو تو انشاءاللہ یہ بھی دن جانے والے ہیں بیزن اللہ تعالی اللہ کی نسرت ہمیں ملے گی آج ہم میلاد کے موقع پر مایوس نہ ہو غم میں نہ جائیں بلکہ حوصلے کے ساتھ اپنے حوصلوں کو بلد رکھتے ہوئے امن و سکون کے ساتھ میں ہم انشاءاللہ اتالہ میلاد منائیں گے اگر یہی دارو السلام کا میدان تھا یاد کیجئے مسلم پرسنل نابورٹ کا اجلاس ہوا تھا اور کچھ علماء میں سے کوئی مولانا نے یہ تجریز دے دی تھی کہ اگر آپ مسجد کی جگہ پر کوئی زمین لے لیجئے اور مسجد ان کو دے دیجئے تو یہی دارو السلام کے میدان میں یہ مسممہ یہ اہد لیا تھا کہ مسلمان کچھ ہو جائے سعودہ نہیں کرے گا مسجد اللہ کی تھی اور اللہ کا گھر تھا اور تا تا خیابت وہ گھر رہے گا اگر ہم وہ سعودہ کر لیتے زمین لے لیتے تو یقین مانئے اللہ کی بارگاہ میں ہم مجرم من کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہوتا لیکن اگر کوئی حکومت کے ذریعے کوئی جبرت کی اس طاقت پر اگر ہم سے لیتا ہے یا عدالت کے کوئی حکم کے مطابق اگر ہمارے زمین جاتی ہے مسجد جاتی ہے اگر عدالتی حکم سے جاتی ہے جہاں پر ہماری کوئی استطاق نہیں جہاں پر ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں جو جو اضباب ہم تکمیل کر سکتے ہیں وہ تکمیل کرنے کے باوجود بھی حانونی طور پر اگر ہم حاصل نہ کر سکے تو یقین جانیے اللہ کے بارگاہ میں ہم جواب دے نہیں رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخ رور رہیں گے کہ ہم نے تمام اضباب کو مکمل طور پر استعمال کیا ہر وہ کوشش کی کہ اللہ کے گھر کو ہم بچا سکے اللہ کے گھر کو ہم آباد کر سکے لیکن اگر سودا کر لیتے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن جاتے آج کا یہ جلسہ آپ کے اس جلسے کے ذریعے میں تمام مقرادرانے اسلام سے اور تمام ملک کے تمام شہریوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عمل و سکون خائم رکھے کوئی احتجاج ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ کورٹ میں مقابلہ ہے روڈ پہ خطئی مقابلے کی ضرورت نہیں ہے امن و سکون خائم رکھئے ازمنار کے ساتھ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائیے اور اپنے کھروں میں خوشیاں باتیے اپنے پروس میں خوشیاں باتیے اپنے محلے میں خوشیاں باتیے انہی قلبات کے ساتھ میں اپنی تخریر کو ختم کرتا ہوں اور نعرے رسالت کے ساتھ آپ میرے ان گزارشات کو خبول فرمائیے نعرے رسالت نعرے رسالت واقر الدعونا الحمدللہ